OIC کے خصوصی نمائندہ مرائے کشمیر نے وفت کے ہمراہ کنٹرول لائن کا دورہ کیا جہاں سرحدی علاقوں میں آئی روز بھارتی شتیال انگیزیوں پر بریفنگ دی گئی وفت نے چکوٹھی میں بھارتی گولباری سے متاثر افراد سے بھی ملاقات کی پاکستان کے دورے پر آئے اسلامی موالک تنظیم کے چھے رکنی وفت کو لائن آف کنٹرول پر بھارتی شتیال انگیزیوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا وفت کی قیادت OIC کے سیکریٹی جنرل کے خصوصی نمائندے برائے جمہو کشمیر ایمبیسیڈر یوسف الدابے نے کی وفت نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر کے دورے میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا خود جائزہ لیا اور لائن آف کنٹرول پر بھاری استیال انگیزی اور فائرنگ کا نشانہ بننے والے شہریوں سے ملاقات کر کے صورتحال کو معلوم کیا یاد رہے کہ اس سے قبل وفت نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر گفتگو کی وزیراعظم نے OIC کے وفت کے بروقت دورہ پاکستان اور آزاد کشمیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پانچ اگرز دوہزار انیس سے اسی لاکھ کشمیری لوگ ٹاؤن اور مواسطلات کی بندش کی ذت میں ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا وزیراعظم نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلم کشم فسادات کے خلاف کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا